اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِقِ ہم یہ قدر حباب حضرت سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگتے ہیں اور آ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہ چھپیس تاریخ تھی ذلہجہ کی فجر کی نماز پڑھانے کے لئے آئے ابو لولو فیروز نامی شخص جو میں نے آپ کو جس کا پہلے بتایا اس نے تیز دو دھاری خنجر اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا ہے اور نماز حضرت سیدنا فاروقعظم کے پیچھے پڑھنے آ گیا کیونکہ مقابلے کی تاب نہیں تھی حضرت سیدنا فاروقعظم حالانکہ بوڑے ہو رہے تھے لیکن اس کے باوجود جرت یہ نہیں تھی کہ کوئی سامنے آ کے وار کرتا نماز کے اندر حضرت سیدنا فاروقعظم پر اس شخص نے وار کیے اور لگاتار چھے وار کیے حضرت سیدنا فاروقعظم ان چھے واروں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے چونکہ نماز جاری تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے انہوں نے آگے بڑھ کے مختصر صورتوں کے ساتھ نماز مکمل کروائی اور نماز مکمل کروانے کے بعد حضرت سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو پکڑا وہ جو شخص تھانا آپ کو شہید کرنے والا اس کے پیچھے بھاگے تیرہ افراد کو اس نے زخم لگائے چھے افراد اور بھی حضرت سیدنا فاروقعظم کے علاوہ اور چھے افراد بھی جن کو زخم لگے تھے خنجر کے پکڑتے ہوئے کیونکہ بکھرا ہوا شخص تھا وہ ان کو بھی زخم لگے اور وہ بھی شہید ہوئے چھے افراد اور بھی تھے پھر اس کے بعد یہ کابو کسی کے نہیں آیا ایک اراکی شخص کے بارے میں آتا ہے اس نے کمبل اس کے اوپر پھینکا جب اس کو پکڑ لیا تو فوراں سے اس نے خودکشی کر لی خنجر چونکہ زہر میں بجا ہوا تھا اس نے کسی ایسی جگہ پر اپنے ضرب لگائی کہ وہ وہیں مر گیا حضرت سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ مجھے جس شخص نے خنجر ہمارا ہے وہ کون تھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ ایک کافر تھا ایک مجوسی شخص تھا آنکھ آنکھ کو پوجھنے والا تھا آپ نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور الحمدللہ کہا یا اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے الحمدللہ کہ میرے خون سے ہاتھ رنگنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ تیرے بندوں کی جو میں خدمت کر رہا ہوں یہ مجھ سے خوش ہیں ورنہ کوئی مسلمان اٹھ کے مجھے مارتا کافروں نے مارا ہے اس کا مطلب ہے ساری مسلمان امت مجھ سے خوش ہے کافروں کوئی مجھ سے تکلیف ہے تو اللہ کا شکر آدھا کیا اور پھر محرم الحرام کی پہلی تاریخ اسلامی سال چڑھتے سال کا پہلا دن حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو آقا علیہ السلام کے قدموں میں دفن کر دیا گیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی اور اس دنیا کے اندر رہتی ہے دنیا تک ایک تقوی پرہیزگاری شجاعت بہادری عدالت وفاداری اور سپہ سالاری کے ڈھنگ سکھا کے اس دنیا کو وہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اللہ ان کے نقصے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْوَلَا